بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا پردیسی کے چانل پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کچھ ویڈیوز کہیں ہیں پاکستان میڈ بلیڈز کے اوپر آج جو ہے وہ بڑے بلیڈ لے کے آئے ہوں میں میڈین پاکستان ہمارے وزیر آباد کے بنے ہوئے اور آن باکسنگ کرتے ہیں چکر باتا ہوں آپ کے یہ بڑے بلیڈ جنہیں ہم تلوار بھی کہتے ہیں کلاسک ویپن جو سب سے زیادہ تریح میں بنینوں انسان نے استعمال کیا ہے وہ یہ ویپن ہے اور اس کی آن باکسنگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ دو بلیڈ میں وہ آئے ہیں کیسے ہیں اور آپ کو پسند آتے ہیں نہیں آتے انشاءاللہ آپ کو آن باکسنگ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں جی سب سے پہلے بڑا بلیڈ ہے یہ ساتھ میں اس کے خوبصورت کور اس کا شیپ لیڈر میں چیک کریں یہ ساتھ میں آ رہی ہے اس کے بلیڈ کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے اور بلیڈ جو ہے اس کو نکالتے ہیں باہر بسم اللہ یہ چیک کریں جی بلیڈ چیک کریں اچھا یہ ویسٹرن سٹائل میں بنا ہوا ہے انگلیش سٹائل میں جو ویسٹ جو ہے وہ استعمال کرتا تھا یہ اس لک میں بنا ہوا ہے اور آپ اس کا چیک کریں اس کا ہینڈل وغیرہ کتنا خوبصورت کام ہوا ہے اس کے اوپر دونوں سائٹیں چیک کریں بہت نفاست کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ تھا جو بلیک سمیت ہے اس نے کام کیا اس کے اوپر یہ ویسٹرن سٹائل میں اور کافی ہیوی ہے یہ بہت زیادہ ہیوی بلیڈ ہے موسلی یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا اس کے استعمال کے لیے یہ بنا ہوا ہے تو اگر دونوں ہاتھ سے آپ اس کو اس طرح گریپ کریں تو پھر آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن ایک سنگل ہاتھ سے اس کو کیری کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گا بندے کے لیے کیونکہ یہ کافی ہیوی ہے بہت زیادہ وزنی ویپن ہے یہ اس کا بلیڈ دیکھیں چک کریں اور یہ جینین بلیڈ ہے دیکھیں ان کی داریں بنی ہی ہیں سوڑ کہتے ہیں جنہیں ویسٹرن سٹائل میں لیکن یہ میڈین پاکستان ہے اور یہ جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیسز نہیں ہیں یہ جینین جینین ویپن ہے یہ یعنی کہ اگر آپ ایک وار سے یہ بندے کا دو پیس کر سکتے ہیں یہ جتنا ہیوی ہے یہ ہڈیاں جو ہے نا وہ بھی ساتھ لے جائے گا اپنے اگر یہ کسی کو بندہ جو ہے نا آپ مارے کسی کو تو بہت خوبصورت جی ویسٹرن سٹائل میں تو اگر آپ اس کو ویسے بھی ڈیکوریشن پیس کے لیے بھی آپ رکھنا چاہیں تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی سٹینڈ ہوگی رہا نہیں آتا اپنے اکسر دیکھا ہوگا جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے سٹینڈ آتے ہیں لیکن یہ تو جینین ایس ای ویپن جو ہے یہ آیا ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایس ای ویپن بھی سیلف دفنس کے لیے بھی گھر میں بھی اور ویسے کیری کرنا میں آپ اس کو کیری نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی آپ کو لائسنس جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں بلکل آپ کو اس کی لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو کیری کرنا ہے تو چیک کریں اب جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ دوسرا جو ہے یہ تھا ویسٹن سٹائل میں ہم جو ہے دوسری جو ہے اس کی ہم بکسیں کرتے ہیں اور وہ دکھتے ہیں اچھا اس کے ساتھ بھی جی کور بہت خوبصورت کور آیا اس کا بھی یہ دیکھیں یہ جو ہے کلاسک لک میں ہمارا جو دیسی سوڑ تھی جو ہماری مغلیہ حکومت جو ہے استعمال کرتی رہی ہیں یا راجے میں راجے جو ہے جس سٹائل میں استعمال کرتے ہیں یہ وہ لک ہے یہ چیک کریں نیو پیک جی ویپن پورا اس کی گریپ دیکھیں یہ دیفنیٹلی یہ اریجنل تو نہیں ہیں یہ جنہیں بھی لگے ہوئے اوپر خوبصورتی کے لیے ڈیزائننگ ان کی بنی ہوئی ہے یہ موتی ہوگی رہا ہے جتنے بھی لگے ہوئے ہیں دیفنیٹلی یہ پلاسٹک ہے اریجنل تھے نہیں اریجنل جو ہوتے تھے ان پر رو بیز ہوگی رہا جو ہے جو بھی ڈائیمنز ہوگی رہا جو جہورات ہوتے تھے وہ لگے ہوتے تھے جنین جو سول ہوتی تھی لیکن یہ جنین دوسرا یہ براس یہ جنین براس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی ہے یہ براس کا بنا ہوا ہے ہینڈل جو ہے اور بلیڈ جو ہے اس کو نکالتے ہیں یہ چیک کریں جی بلیڈ یہ جو ہے اس کی نسبتے تھوڑا پتلہ ہے اور یہ ہمارا جو انڈین سٹائل ہے اس میں یہ جو ہے نا یہ بنا ہوگا ہے انڈین لوک میں اور ونس اگین یہ جنین بلیڈ ہے اچھا یہ فلیکسبل ہے وہ نہیں تھا یہ فلیکسبل ہے ایک کو ڈیکوریشن پیسیج نہیں ہے یہ جنین ویپن ہے ان کو آپ ایز ویپن یوز کا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ شارپ ہے اس کیج یہ ٹچ کرنے نہیں ہو رہا یہ اتنا زیادہ شارپ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہاں پر اس کو ٹچ جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے تھوڑا سا زور لگایا تو یہ کٹ دے گا میرے انگلی کو اتنا تیز اس کی دور ہے اور اس کو پکڑا بھی ہوا ہے تو میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میڈل سے پکڑا ہو گا ہے ایجز سے نہیں پکڑا ہوا وانس اگین جی پراؤڈلی میڈن وزیرہ باد پاکستان اور یہ آپ اچھا اس کی جو ہے لیندھ مجھے زیادہ لگ رہی ہے اس کے بلیڈ کی نسبت سے یہ تھوڑا دو انچ تھوڑا لمبا ہے اس کا بلیڈ چھوڑا جتنا لمبا ہوتا ہے چیک کر سکتے ہیں اس کو اچھا یہ سنگل انڈل ہے یہ سنگل انڈ والی ہے یہ دبل انڈ والی نہیں ہے یہ جو ہے یہ دبل دونوں ہاتھوں سے استعمال کرنے والی ہے آپ اس کے ہینڈل سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چیک کریں اس کا ہینڈل کتنا ہے وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا وزن بھی زیادہ ہے اس کا وزن بھی کام ہے سنگل آت سے ایسے دیفنیٹلی جی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہو گھر میں تو اگر آپ نے سلف ڈیفنس وغیرہ کچھ کرنا ہے تو یہ چیز دیفنیٹلی آپ کے بہت کام آسکتی ہے ایک تو اس کو تو دیکھ کی بندہ ڈر جائے کہ یہ ہی آرہا بندہ جو ہے یہ مقابلے پہ آگئے احتلوار سے یہ جو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے ویڈیوز پسند رہی ہوں گی مزت دیسی جو ہے اس کو جازت دیجی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ